اپس تھی تھے آپ کی جوڑدار تالیوں کے بیچ میں آئی آری ایس لوکیش لیلہ ریسر کو میں اس منچ پر آمنتریت کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے انبھوک کو آج کے ان بالاگھاٹ شہر میں انبھوک کو شیئر کرے کورٹیلی ایک ایڈمی جیسے آپ کو معلوم ہے آپ نے بولا جوسی صاحب نے کہ 2003 میں اس کی شروعات ہوئی میں 2001 کو اندور گیا تھا اور جب میں 2001 کو اندور گیا تو اس سمیں کورٹیلی ایک ایڈمی نہیں کھلی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے ساید میرے اتنے پرموشن نہیں ہوئے جتنے پرموشن کورٹیلی ایک ایڈمی کے ہو گئے ہیں پوری دیس میں تو سب سے پہلے میں کورٹیلی ایک ایڈمی کو اس اچائیوں پر جانے کے لیے بدھائیاں دیتا ہوں آج کے آدھرنی منچ اور بالاگھاٹ کے میرے دوستوں ایک بالاگھاٹ کے محلے میں ہمارے بالاگھاٹ کا مان ہوتا ہے کہ دھوتی پہن کے لوگ چلتے ہیں ایک دھوتی سے سائیکل سے کوئی ویکتی آتا ہے اور آپ جانتے ہیں وکیل آج کل کسی کے لیے سنتے ہیں وکیل سی اے آج کل ہم جیسے جیسٹی آفسر بھی آج کل کسی کے لیے سنتے ہیں ٹیکس والے کام کرتے ہیں تو اپنے مستی میں جانا تھا وکیل مستی میں جاتے جاتے اس کی گاڑی کا کونہ پکڑا گیا اور اس کی دھوتی پڑ گئی دھوتی پڑنے کے بعد وہ روکتا ہے گاؤں والے کھٹے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ گاؤں میں ایک ساتھ لوگی کھٹے ہو جاتے ہیں بولتے ہیں میری دھوتی کا پیسہ دے گا تو میں تمہیں جانے دوں گا میری آواز لگاتا ہے کیونکہ سات دنوں سے بول رہا ہوں بالا گھاٹ میں تو آواز کھراب ہے تو آواز پہ دیان مت دیجئے گا بھاؤں پہ دیان دیجئے گا کہ دھوتی کا پیسہ دے تب ہی جانے دوں گا وکیل اپنی چطرائی دکھاتا ہے نہیں ہوتا دھوتی کا پیسہ کتنا ہے تو ایک سو ستہ روپ ہے میرے خیال سے اتنے کی دھوتی آتی بالا گھاٹ میں ایک سو ستہ روپ ہے تو وکیل دیتا ہے ایک ستہ روپ ہے باتیں ختم ہوتی ہیں گاؤں والا جانے لگتا ہے وکیل کا دماغ چلتا ہے اے دادا رکھ رکھ ادھرا واپس آ واپس آ کیا ہوا دھوتی کا پیسہ دیا ہے دھوتی تو دے دے بینہ دھوتی دیے تو نہیں جانے دوں گا تو وہ سوچتا ہے یا دھوتی کیوں تو مجھے دھوتی پھٹنے کا پیسہ دے نہیں دھوتی کا پیسہ دیا ہے تو دھوتی کا پیسہ لیا ہے وکیل میالے لگاتا ہے نینے ہوتا ہے کہ دھوتی اتار کے دینا پڑے گا وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں دھوتی نہیں دے سکتا بتاؤ کیا چیئے تو بولے سترہ سو روپے چیئے ایک سننے آگے لگا کر وہ سترہ سو روپے دیتا ہے اور چلا جاتا ہے تو وکیل کا دماغ کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی چیزوں سے نکالنا جانتا ہے پہلی بات کیا تھا پہلی بات جو میں نے کہانی بتایا اس کے پیچھے کا سینسی تھا کہ آپ کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہیں جو لڑکیاں دکھ رہی ہیں مجھے اس کے لوگ تیار بیٹھے ہیں گدے بیٹے ہوئے ہیں انتجار کر رہے ہیں کب آپ فیل ہوگی پی ایسی میں آئی ایس میں پیچھے پیچھے چلتے ہیں انتجار کر رہے ہیں اور جیسی فیل ہوئی اور آکیمنٹ کیا کہ وہ یہ چلو اور تیاری کرنا چاہلو کر دو تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں بالا غٹ کے لیے بولنا چاہتا ہوں بالا غٹ میں بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں قویتہ سے سروعات کروں گا اور میں چاہوں گا کہ دو چیزیں میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں کون کون ہے جو پی ایسی کی تیاری کر رہے ہیں آئی ایس کی تیاری کر رہے ہیں ایسی کتنے لوگ ہیں کیونکہ مجھے نا دلہ سا اچھا ہے اتنے لوگ ہیں کتنے پالک ہیں جو اپنے بچوں کو کونپیٹیشن کی تیاری کرانا چاہتے ہیں تو میں اپنی باتوں کی سروعات ایسا کروں گا ایک ہی پالک ہے یا دو پالک ہے تین چار پالک ہیں جو تیاری کر رہے ہیں اور چار پانچ بچے بیٹھے ہیں باقی لوگ کیا کر رہے ہیں ابھی میں بات کر پاؤں گا باقی لوگ کیا کر رہے ہیں بچے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں سری بچیاں دکھ رہی ہیں پندرہ میٹ میرے پاس ہے تو میں چاہوں گا کہ جو تیاری کرنا چاہتا ہے کوئی پرشن کرنا چاہے تو میں اس کو آنسر دوں اندھا ہم اپنی باتوں کی ضرورات کروں کوئی من میں پرشن آر بتائی پرشن بتائیے سمجھ سے یہ ہے کہ سر کنسیسٹنسی منٹین نہیں ہو پاتی ہے میں سر ٹیکنیکل سٹریم سے ہوں میکنیکل انجینئر ہوں میں نے گیٹ ایکزام پاس کی انجینئرنگ سرویسز کی تیاری کر رہا تھا پھر ایم ٹیک ہوا ایم ٹیک چل رہا تھا تب ہی ایک جوب لگ دی گھر کی سیچویشن ایسی تھی جوب جروری تھی تو میں جوب جوئن کر لیا اب مجھے دو تین سال ہو چکے یہاں پر کام کرتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں مجھے ایڈمنیسٹریٹیو سرویس میں آگے کوسس کرنی چاہیے تو میں نے اس کے تیاری چالو کیا لاسٹ ایٹمٹ میں میرا ڈیلیمس نہیں نکلا میں سر تیاری کر رہا ہوں سر پانچھے دین بلکل تیاری ہوتی ہے اس کے بعد یا تو کچھ کام آ جاتے ہیں یا آفیس کے کچھ کام آ جاتے ہیں تو کنسسٹنسی منٹین نہیں ہو پاتی تو بس ہوئی کوئی اور پشن ہو ساری ساری کھٹی کر لیے سر پر جب میں آنسرس لکھتا ہوں سر ان کو یوز نہیں کر پاتا اور جب موڈل آنسر کچھ دیکھتا ہوں تو رکھتے یہ تو مجھے انفرمیشن پتا تھی کیا ہے سفلتہ کیا میں پاس ہو گیا میں سفل ہو گیا کیا آپ نے اگزام نکال لیا سفل ہو گیا کیا آپ نے سوچ لیا آپ سفل ہو گیا ہمیشہ یہ دھیان رکھنا ہر ویکتی میں وہی طاقت ہوتی ہے جو مجھ میں ہے جو ہر سفل ویکتی میں ہے چاہ وہ وشیش میں رہی ہو چاہ اکشیت میں رہی ہو چاہ راہل جی میں رہی ہو چاہ جو سی جی میں رہی ہو چاہے ہمارے پاس موٹیویشن سپیکر آ کے بیٹھے ہیں سب میں ایک جیسی طاقت تو کیا انتر ہے کہ کچھ لوگ سفل ہو پاتے ہیں اور کچھ لوگ اسفل ہو جاتے ہیں کیا انتر ہے ہم ہمیشہ سفلتہ کی باتوں کو بات کرتے ہیں یہ پسٹک پڑھنا ہے یہ نوٹس پڑھنا ہے یہ چیز پڑھنا ہے یہ چیز پڑھنا ہے چاہے کوٹیلی اکیڈمی ہو چاہے وشو کی کوئی بھی اکیڈمی ہو جو آئی ایس کی تیاری یا پی سی ایس کی تیاری کہلاتی ہو سب لوگ پسٹکوں کے بارے میں وہی بتاتے ہیں کوئی نئے پسٹک نہیں تیار کرتا سب چیز بہی ہے سب جگہ کیسی مٹیل اپلند ہے پر کچھ لوگ فاس ہو پاتے ہیں اور کچھ لوگ فیل ہو جارے ہیں کیا کر رہا ہے جب میں اس بارے میں چنتن کرتا ہوں آپ کی باتوں کی چنتن کرتا ہوں آپ کی باتوں کی چنتن کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کیا ہے سفلتا کو پراؤت کرنے کے مول منت میرے دماغ میں چاہ پچ باتیں آتی ہیں پہلی بات دس منٹر تم اپنی بات دس منٹر ختم کر کے جاؤں گا گول لکش ہم لوگ آج کوچنگ اسٹریٹ میں آئے پی ایسٹ کرنے آئے آئی ایس کرنے آئے گول بنا لیا آئی ایس پی ایسٹ کرنا گول کے بارے میں مادی بات نہیں کروں گا گول کے بارے میں مادی بات نہیں کروں گا بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ گول کو اپنے انوستہ ڈیسائیڈ کرو جیسے بہت چھوٹی سی کہانی گروپ میں اس کو آگے جاؤں گا کہ ایک جنگل میں ایک کھمبے پر چڑھنے کی پرتیوں کی طا ہوتی ہے پورے جانور آتے ہیں کھمبے پر چڑھنے کی بات ہوتی ہے بتا یہ کون جیتے گا سب سے پہلے کون چڑھے گا آواز آنی چیز بندر سیر سامنے پیٹھتا ہے وہ انعام دیتا ہے بندر کو اس کا ایگو ٹکراتا ہے اور بلتا ہے یار بندر پیٹ پہ چڑھ گیا چھوٹا سا جانور میں یہاں کا راجہ میرا پیٹا چڑھنا چاہیئے تھا سیر کہتا ہے اگلے سال پھر سے پرتیوکتہ ہوگی اس سے بڑا انعام ہوگا پرتیوکتہ اگلے سال ہوتی ہے اپنے بیٹے کو کھمبے پہ چڑھنا سکھاتا بہت منت کرتا ہے اور سیر کا بچہ بھی کھمبے پہ چڑھنا سیکھ جاتا ہے اگلے سال پھر دھاما کے کے ساتھ پرتیوکتہ ہوتی ہے جو سیر کا بیٹا محلت کرتا ہے وہ بھی تیاری میں ہوتا ہے اور وہ بندر بھی ہوتے ہیں اور دوسرے جانور بھی ہوتے ہیں بتائیں اس سمیں کون چڑھے گا سب سے پہلے بندر مطلب مطلب بندر کی ایک اندر کی یوگتہ ہے وہ کھمبے پہ چڑھنا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ یار وہ ایک شید ویسے آئی ایز بن گئے آئی ایز بن گئے آپ نے دیکھا کہ ماما وہ گاہ کا لڑکہ ماشرہ کا لڑکہ کھیلے کودنے والا وہ کھلا کرکیٹر آئی ایز بن گیا ہم بھی نکل گئے ارے بڑا وہ نہیں ہوتا جو بڑے پتھ کو پرابت کرتا ہے بڑا وہ ہوتا ہے جو سوچتا ہے اس کو پرابت کرتا ہے وہ سپاہی بھی ہو سکتا ہے وہ اسپیکٹر بھی ہو سکتا ہے وہ گاہیت بھی ہو سکتا ہے وہ پچکار بھی ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے جو گنمیر جی کر سکتا ہے وہ میں نہیں کر سکتا مہدی نہیں ہو سکتا ان کی بھی اتنی آپ شکتا ان کی بھی اتنی مہدتا ہے تو گول وہ ڈیسائٹ کرنا پتا وکیل ہے بیٹا وکیل بنے گا ابھی میری بات ہو رہی تھی ابھی گھر میں بیٹھے کسی سے چچا ہو رہی تھی کی پیرنس نہیں آتے ایک نرطان سارے مہوگاوں کے وائے بولے پیرنس کو بلایا پیرنس نہیں آتے ہم نے بولا پیرنس کون کن پڑھتے ہیں آپ کی ہم بولے بہت سارے بیاپاری پڑھتے ہیں بیاپاری یہ مان کے چلتے ہیں کہ میرا بیٹا بیاپاری کرے گا پڑھنے اس لیے بھیج رہا ہوں کہ لڑکی مل جائے گی گریجویشن پاس اس لڑکا فیل ہو جاتا سالا کام نہیں کرتا تو لڑکی نہیں دیتے لوگ موٹا موٹا دیماغ میں آتا ہے اتنا پڑھاتا ہے کہ گڑا بھاگ سیکھ لے ارے بیرساہی کا بیٹا بیرساہی وکیل کا بیٹا وکیل گایت کا بیٹا گایت ارے بچے سے تو پوچھو اس کو کیا چاہیے وہ کیا بننا چاہتا ہے آپ کے سامنے ایک چیز ہے کہ ایک چھائے بیچنے والا بھی پدان منتری بن سکتا ہے اور ایک اکبار بیچنے والا بھی راشپتی بن سکتا ہے آپ وہ سبھی چیزیں ہیں جو آپ آگے جا سکتے ہو سب سے پہلے گول ڈیسائیڈ کرو گول اب لوگوں نے گول ڈیسائیڈ کر لیا آپ کی بات پہ آتا ہوں اسفلتہ کے کارن اسفلتہ کے کارن کیا ہے اسفلتہ کارن پہلا گول کیا گیا سکتے ہیں the secret of success is choose the right goals but گول میں گلدی کیا ہوتی ہے ایک بہت تپسیا کرتا ہے بہت تپسیا کرتا ہے بہت تپسیا کرتا ہے بلے کیا چیئے بتا بلے آئی ایس بننا ہے میرے کو بلے تھوڑی محنت تو کرنی پڑے گی بلے کتنی محنت کر سکتا ہے بلے ایک محنت کر سکتا ہوں بس ٹھیک ایسا کر بہن میں جانے دیکھیں کنار جا ترین بارہ گھاٹ میں رہنے والا ہے وہاں بہت سارے کنکر رہتے ہیں وہ ایریا میں جانا اور ہر دن ایک ایک کنکر فیکنا ترین کو اچانک سے گرم کنکر ملے گا جب تُس کو پکڑ لے گا اور تُو میرے کو لاکت دے دے گا تو تُو آئیت بن جائے گا اس دن سے وہ پہلے دن کنکر فیکنا چالو کرتا ہے دوسرے دن فیکتا ہے تیسرے دن چنتا ہے کوئی گرم تو نہیں ملا چودے دن چنتا ہے کوئی گرم تو نہیں ملا پانچوے دن چنتا ہے کوئی گرم تو نہیں ملا چھٹوے دن چنتا ہے گرم تو نہیں ملا ساتھوے دن آٹھوے دن نموے دن دسوے دن سولوے ستروے دن وہ کیا کرتا ہے آپ جل جلدی فیکنا چالو کرتا چلو آدھت بن جاتی اچانے سے گرم بھٹتا رہتا ہے اس کو بینگنگا میں فیک دیتا ہے یہ ہے اسکلتا کے الیکشن کہ ہم تیاری کی شروعات کرتے ہیں شروعات کرتے 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 ہم گول کو بھول جاتے ہیں اور جبرجستی کی گول کر لیتے ہیں اگر پی ایسی بھرنے آئے ہو تو بینگ کی تیاری مت کرنا اگر بینگ کی تیاری کرنے آئے ہو تو پی ایسی کی تیاری نہیں کرنا اگر گائیٹ بننے آئے ہیں تو ماباپ اگر مار بھی دے تو گائیٹ بننا پی ایسی کی تیاری ایسی کی تیاری کرنے مت آ جانا ہم جو بننا چاہتے ہیں ہم جو کرنا چاہتے ہیں جو ہمارا گول ہے ہم سمیہ کے ساتھ جلد باجی میں اس پہ دھان کے اندر اتنا پانے کے کاران وہ جو ملنے والا انگ ہے گرم کنکر اسے ہم پھیک دیتے ہیں اور بات میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا سمیہ نکل جاتا ہے ہماری یہ گلتیاں ہمیں نقصان کرتی ہیں دوسری بات سمجھ سے آئے پی ایسی کی بات کو چکی اس کی بات ہے کون سی پستک پڑھوں یہ پستک پڑھوں کی یہ پستک پڑھوں کی وہ پستک پڑھوں یہ پڑھوں کی وہ پڑھوں کی وہ پڑھوں پستک کو گھڑے اس نے بولا اس سے بڑھوں کو دو کچھ چنائے تھے اس نے بولا اس سے بڑھوں کو دو کچھ چنائے تھے اس نے بولا بڑھوں کو دو کچھ چنائے تھے نہیں بھائیہ پاس آپ ستر پشن میں ہوتے ہو اس بار چھاسٹ پر کٹ آف گیا ہے آپ ایک ہی پستک کو پڑھوں لیکن بار بار پڑھوں میرے کو بروسلی کی ایک لائن یاد آتی ہے سرکس میں دماغ میں آگئی بروسلی نے کہا تھا بروسلی کی اور اس کی پیٹس کرتا ہے بروسلی نے کہا میں اس آدمی سے نہیں ڈرتا جس کو دس ہزار ترکیب آتی ہو میں اس آدمی سے ڈرتا ہوں جو ایک ہی ترکیب کو دس ہزار بار کرتا ہے در انترتا ہم آئے پی ایسی کی تیاری کرنے مانا آپ نے کم پیسے دیا کچھ دیا معلومہ خرچت کا کام کرنے لگے ہم گول پر فوکس نہیں ہو پاتے ہم گول سے بھٹک جاتے ہیں وہاں سے اسفلتا کی شروعات ہوتی ہے